دیکھئے کشف کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کشف اور ہیلوسینیشنز یہ دو مختلف چیزیں ہیں کشف کا مطلب ہے چیزوں کا کھل جانا تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بھرپور طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اس کو ایک آلہ درجے کی فراست عطا فرماتا ہے اور وہ فراست جو ہے وہ اتنی آلہ درجے کی ہوتی ہے کہ وہ آدمی آپ کو وقت سے پہلے بہت سی باتیں کہنی شروع کر دے گا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اچھی باتیں بھی بتا سکتا ہے بری باتیں بھی بتا سکتا ہے یا بتا دے گا یہ تو ایک پٹیکلر چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خواتین کو جو خواب آتی ہیں جس کے اندر کبھی ان کو کوئی سامپ ڈس رہا ہے کبھی ان کو پیچھے کوئی گاہ یا بھینس مارنے کو دوڑ رہی ہے کبھی اوپر کی مندل سے نیچے گر رہی ہیں یہ میں اصل میں ان خوابوں کی اور ان کی بات کر رہا تھا ادر بھائیس کشف تو بالکل مختلف چیز ہے کشف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان نیکی اور بندگی کے اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ جہاں اسے کشف حاصل ہو جائے تو اس کے اندر سے تو یہ سارے خطیات خود ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر تو وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کو بھلے نظر آ رہا ہو کہ یہ آدمی اب مجھے قتل کر دے گا میں زندگی میں ایک آدمی ایسی انسان سے ملا جو انڈائریکٹلی میرے ریلیٹیو بھی تھے میری سمیں چھوٹی بیٹی کے سسر کے بھائی سر کے بھائی ریٹائرڈ ایر فرس آفسر تو اندر میں کراچی آفیس میں بیٹھ رہا تھا ہیڈ آفیس میں تو وہیں گھر تھا میرا ایک دن وہ گھر تشریف پہ آئے تو مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ شاہ صاحب مجھے کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے تین یا چار مہینے کچھ انہوں نے پیریٹ بتایا بس اتنی زندگی ہے میری ظاہر ہے میں نے ان کو تسلیح دینی تھی تو وہ یوں میرے پاس ہفتے دس دن میں ایک بار آنے لگ گئے تو آتے رہے ایک دن آئے تو کہنے لگے ابھی میں ان کے پیٹل پمپ تھے کراچی میں تین یا چار کچھ اور کاروبار تھا تو میری کہنے لگے میں نے کہاں سے آ رہا ہے آپ کہنے لگے ایک تو میں گولف کھیل کے آ رہا ہوں دوسرا اب میرے پاس ٹائم نہیں آج شان تک کئی ٹائم ہے میرے پاس تو اس کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں اپنے پیٹل پمپ سکرہ کا حساب کر کر آئے ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے زندگی تو سوائے رب کے کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے کہنے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آج شان تک کا وقت ہے اس کے بعد نہیں ہوں گا تو میں یہ سارے کام نمٹا دینا چاہتا تھا شام کو اطلاع آگئے کہ انتقال ہو گیا نیک لوگ اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ انہیں اگر یہ بھی پتا ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ان کو کوئی خدشات نہیں ہوتے ہیں بڑے تحمل سے بڑی پیار سے اپنی موت کا ذکر بھی ہے اتنے ہی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں جتنے کسی تفریق کا ذکر کرتے ہیں تو جو آدمی اس مقام پر چلا گیا ہے نیکی اور بندگی ہے تو اس کو تو ایسی خدشات اور وسوسے ہوں گے نہیں کبھی کیونکہ تو اپنے رب کا ہو گیا ہے تو جو آدمی رب کا ہو گیا ہے اس کو خدشات اور وسوسے کہاں واسطہ پڑتا ہے